بسم اللہ الرحمن الرحیم سال دو ہزار چھتر بکرمی اور آج منگل کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتص پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام دادا بوتو شو کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو دادا جی سے خبریں سنیں گے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائٹ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-6000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دے لین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دے میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو افیسد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو ون ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پتو شو میں خوش آمدید خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں دادا جی السلام علیکم دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعایات نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ تو کہنا چاہئے کبھی کبار حاضر ہوتے ہیں کبھی کبار حاضر ہوتے ہیں بس یار وہ میں آیا ہوں تو آپ نے سٹوڈیو کے اندر جو ہے وہ ساری توڑ پانچ توڑ پانچ شروع کی ہوئی ہے میں نے کہا وہ ورکشوپ آ رہی ہے تو ذرا صفیدی وغیرہ کروالے تو چلو پھر کسی کے سٹوڈیو میں جا کے پروگرام کریں گے تو ایسے ہی ہوگا پس پس آگے بیٹھے ہوئے چھوٹے تھے سٹوڈیو میں ایسے ہی ہوتا ہے خیر دادا جی میرا بڑا دل کر رہا ہے میں فرنٹ پیسے سٹارٹ کروں پر آپ نے مجھے یہ کرنے نہیں دینا ہاں نہیں ہم نے نہیں یہ کرنا بنیادی طور پر دو تین باتیں ہیں اس کے بعد ہم اس کو کسی اور طرف لے جائیں گے جی دو تین باتیں بتائیے دادا جی یہ تو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ خان صاحب کا دورہ امریکہ مملکت خدا داد کے لیے سود مند ہوگا یا نہیں یہ تو پوچھا جا سکتے ہیں یا دیکھو جس لمحے پہ ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک یہ ملاقات ہوئی نہیں ہیں دنیا بھار کے اندر جب کوئی سربراہ مملکت آتا ہے تو اس کے ساتھ ٹاکنگ پوائنٹس بنتے ہیں اور وہ ٹاکنگ پوائنٹ بقاعدہ میڈیا کو جاری کیے جاتے ہیں جیسے سرکاری دفاتر میں میٹنگ منٹس ہوتے ہیں یہ ٹاکنگ پوائنٹس بنتے ہیں کہ جناب ہم بات کس پہ کرنے جارے ہیں ہماری طرف سے کوئی ٹاکنگ پوائنٹ جاری نہیں ہوئے لمحے موجود تک امریکہ کی طرف سے ٹاکنگ پوائنٹ جاری ہوئے ہیں جو بہت ہی خوفناک کیوں دادر جی خوفناک کیسے بات ہی کرنی ہے خوفناک ہیں کہ انہوں نے وہ سارا ایڈنڈا جو کہ انڈیا کا ہو سکتا ہے وہ ٹاکنگ پوائنٹ کے اندر ڈال دیا اچھا پریشر والی باتیں ہیں یہ گروہ گروہ مثلا مثلا یہ ایک حافظ سعید کو پکڑا ہے اور یہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں ہم یہ فلم بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں لفظ لکھے ہیں لفظ لکھا ہے دادر یہ تو لوریوں کا لفظ ہے فلم آنا چلا وہ تھے کوئی ہو سکتا کوئی اندرون شہر دا اور دا پہنچ گیا ہوئی انگریز کاٹھا نہیں اندرون شہر وشنگٹن دا کوئی انگریز کاٹھا انگریز بیٹھا ہوئے ہم نے کہا اسی یہ فلم بڑی دیر دیکھی ہوئے فلم کے بقاعدہ لفظ لکھے ہوئے ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ یقین دہا نہیں چاہیں گے صدر صاحب کہ حافظ سعید اب جیل سے باہر نہیں آئے گا اور وہیں پہ اس کو سزا دی جائے گی یعنی انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے یعنی انہیں بھی پتہ لا گیا ساڑی عدالتوں کیوں نہیں آپ اس کو اندر ہی سزا دیں گے سب سے پہلی بات میرے لئے تشویشناک بات تو یہ ہے کہ وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا وہ کہتے ہیں پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ گرفتار کیا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہی ہوا نا تو اڑھیاں دالتاں تھی جی ٹھیک ہے ہو گیا یہ مطلب ایک یہ ٹاکنگ پوائنٹ ہے اور سامین اکرام جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بقاعدہ پریس ریلیز کی شکل میں میڈیا کو جاری کی گئی ہے یہ وہاں کی روایت ہے ہماری روایت تو نہیں ہے لیکن یہ وہاں کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی سربراہ مملکت آتا ہے اس کے ساتھ جو گفتگو کے نقاط ہوتے ہیں وہ وہ میڈیا کو جاری کرتے ہیں ٹھیک ہو گا اچھا دوسرا یہ جناب کہ یہ افغانستان میں آپ کیا کریڈٹ لیتے پھر رہے ہیں ہم نے لیے کافی نہیں ہے طالبان کو آپ جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں ہاں ٹالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لائیں اور اس بات کی یقین دہا نہیں کروائیں کہ وہاں پہ مستقل آمن ہوگا دادا جی وہ طالبان ہماری تھوڑی سنیں گے ہم کیسے یقین دلوا سکتے ہیں طالبان نے اسی لیے ایک اور باردہ ڈال دی کیا دادا جی انہوں نے کہا ہے کہ ہماری قیادت میں سے کوئی بندہ نہ پاکستان جائے گا نہ پاکستان سے واپس آئے گا یہ پر بندی انہوں نے گزشتہ ہوئی نہیں لگا دی تھی کیونکہ آپ ادھر جاتے ہیں یا پکڑ کے ٹاک لیتے ہیں اور آپ سے اپنی باتیں منواتے ہیں لہذا کوئی افغانستان سے طالبان کا رہنما جڑا ایتھے ہوئے وہ ایتھے ہی روئے ہو نہ آوے ساڑے کو انہوں نے ایک ہفتے کا وقت دیا تھا اور یہ کوئی مینہ کے پہلے انہوں نے آمد جامد پر پبندی آئیت کر دی تھی مزا ہے ادھر سے بھی دروازہ باندھا اور ادھر سے بھی پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کو آپ نہ صرف مذاکرات کی ٹیبل پر ڈلیور کریں گے بلکہ انہیں اس بات کا پبند بنائیں گے کہ وہ وہاں پہ جو امن مذاکرات ہیں ان کا حصہ بنے اور نہ صرف کہ حصہ بنے بلکہ حصہ رہیں دادا جی خود تو امریکہ یہ کام کرنے سے کھا ہمارے گلے کیوں ڈال رہے ہیں ہمارے گلے کیوں ڈال رہے ہیں تو ہم گئے ہیں نا ان کے پاس ہم وہاں پہ کیا لینے گئے ہیں یہ کہنے تو نہیں گئے کہ ہم کروا سکتے ہیں اگلی بات جو ہے نا وہ کہتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی پھنگا ہم نے رسپونسبلٹی لے لی تو اس کا انتیجہ اور تو کچھ نہیں ہوگا پاکستان کے گلی محلوں میں بم پھوٹنے شروع ہو جائیں گے میں تو بس اتنا ہی کہہ سکتا جیسا پچھلی دہائی میں ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ایک انہوں نے یہ بات بھی میڈیا کو جاری کیا سامین اکرام دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک میٹنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے جب تک یہ پروگرام آپ تک پہنچے تو میٹنگ ہو گئی ہو ہمارا اپنا سٹوڈیو اگر ہوتا سٹوڈیو بھی تو منوکار دیتا ہے نا تو پھر ہم آپ کو مسلم اپ ڈیٹ لے کے آتے کل انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اس کے اوپر کے ہوا کیا ہے اندر اور یقیناً آپ تک پہنچ بھی جائے گا کیونکہ بہت سارے سڑھیاں پھینکنے والے بیٹھے ہوئے ہیں دور بینے لگا کے جی ایسے ہی ہے ایک اور بات انہوں نے کہ جناب پاکستان کے لیے مالی امداد ہم نے جان بوچ کے بند کی تھی اور کوئی امداد نہیں ہے اچھا کوئی پیسے نہیں دوڑ جو کوئی پیسے نہیں دوڑ جو یہ بھی انہوں نے ایجنڈے کے اندر ڈکلیئر کیا میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا تو پھر کرنے کیا گئے ہیں نا پیسے مل رہے ہیں نا کوئی اشیر باد مل رہی ہے کسی معاملے پہ اشیر باد جو ہے وہ اتنی کی مل رہی ہے کہ ملاقات کے لیے انہوں نے آپ کو وقص دے دیا ہے اور اس کے پیسے نہیں مانگے تو یہ علاق بات ہے کچھ لوگوں نے سڑھیاں پھینکی تھی کہ شاید دھائی لاکھ ڈالر کا بیل بھی سرف کر دیا گیا ہے پاکستانی حکام کو امران کی ملاقات کا کیونکہ اب بن بلائے مہمان ہے انگو کناری لگا رہے ہیں کچھ پاکستانی اور کہا جا رہا ہے یہ سفیر کا گھر ہے یہ عزاز صرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں درہلے سے کہ یہ سفیر کا گھر ہے ہی نہیں نہیں ہے تو وہ گاڑی کس بیلڈنگ میں داخل ہوئی ہے ہے تو انہوں پوچھنا چاہیے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں پوچھیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کہاں گئے ہیں یہ سامین اکرام پی ٹی آئی کے کچھ بچھندروں نے بگڑے دہن کے لوگ ہونے جا کے نواز شریف کے گھر کے باہر جب وہ وہاں پہ ہاؤسپٹلائز تھے اس وقت ان کے گھر کے اور ہاؤسپٹل کے باہر نعرے لگانے شروع لندن میں نیو یارک اور واشنگٹن واشنگٹن میں نہیں وہاں پہ نعرے لگانے شروع کرتی تو اس کے اوپر اپنا کیا نام ہے مریم کو بہت دکھ ہوا اس بات کا کیونکہ اس کے باپ کو گالیاں پڑھ رہی تو انہوں نے ایک کسی پارٹی سے بات کی اور ظاہر ہے آپ کو پتا یہاں پہ ہمارا سورس اینٹر ہو گیا انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا جائے ٹھیک ہے تو پارٹی نے آگے سے مشورہ دیا کہ ہم بھی باہر نا قطب لے کے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ ایک اکلمان پارٹی ہمارا سورس جو تھا اس نے کہا کہ وہ جو سر گولڈ سمیت ہے نا آپ اس کے گھر جا کے مظاہرہ کریں اور اس وقت کریں جب اس نے وہاں پہ پہنچنا ہو تو یہ وہ والا مظاہرہ ہے یار آپ پولیس والے کی ٹوپی نہیں دیکھ رہے پرائیوٹ کارڈز والی ہے نہیں لندن پولیس والی ٹوپی پہنی ہو اچھا آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی فٹیج ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں وہ لندن کی ہے وہ لندن کی ہے اور مصوف کی ساس صاحبہ جو ہے وہ ہے اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب وہاں پہ ایک پرائیوٹ ڈنر کے اندر شریک ہوئے اور وہ پوڑا گھنٹا اس بات کے اوپر بولا کہ دیکھو جی میری ساسدہ کی قصور ہے وہ تو بچاری بہت شریف ہے سوسرہ نا نہیں لیندہ ٹھیک ہو گیا آبی جی جو محمد ہی ماں بہت شریف عورت ہے وہ دیکھ کار جا کے مظاہرہ کرندہ کی توک بندہ سی ہڑا 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 نہیں چھڑنگا نہیں چھڑنگا لیکن اس کے بعد پھر لندن میں پورے انگلینڈ میں نواز شریف کے گھر کے باہر یا اس کے اصفتال کے باہر کو مظاہرہ نہیں ہوا تو جو میرا مطلب ہے کہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں ان سے اس میں بات کر لی جائے جو گالی کی زبان سمجھتے ہیں اس پر بات کر لی جائے تو یہ وہی ہوا جیسے کرنی ہے اس کو ہم امریکہ کے نام کے اوپر کر رہا ہے میرا یہ تیزیہ ہے اس کا اور میں نے کبھی بھی یہ غلط نہیں کیا کہ میں کوئی عرف آخر ہوں لیکن میں نے پہلی نظر بھی کہا میں نے کہا پولیس والی ٹوپی جو گول مطول سے اوپر سے ہوتی یہ تو لندن پولیس کی ٹوپی ہے تو پھر جب اس نے کیمرہ اوپر وجہتا ہے یہ تو جمیمہ کا کار ہے لیڈی گول سمیتھ کا کار ہے ٹھیک تو لہذا سوشل میڈیا پہ دونوں طرف سے نا انہا دوند فائرنگ ہو رہی ہے انہا دوند تو انہا دوند فائرنگ ہو رہی ہو تو اپنا بچا کے سیڈ پہ ہو جاتے ہیں ٹھیک بلکل اسی طرح سے اپنا بچانا چاہیے جس طرح آپ اپنا آپ بچانے کے لیے فیصلہ بار نگل نکل گئے آہو میں نے کہا یاد لار میں جو ہے بولا ٹھیک نہیں ہے ہم پڑے بھی جا سکتے ہیں تو چلو ذرا انڈرگراؤنڈ ہو آیا جائے لیکن ہم نے انڈرگراؤنڈ کی ہونا ہم وہاں پہ پہنچے ٹھیک ہے پارٹی جو تھی وہ پی ایم ایل این کی نگل آئی اوکے وہ تیاریوں میں تھی اگلوں نے پڑھ لیا اس کو ہمارا میز پر پڑھا گیا جی فیصلہ بار کے اندر ہم اس کے جا کے اس عدالت کے اندر عدالت میں تو خیر نوبت نہیں آئی ہم جا کے دھوالات میں اس سے ملاقات کر کے آئے ٹھیک لیکن واپسی پہ ہم نے جلسے پہ بھی آنکھ مار لی تھی جلسہ ٹھیک تھا ٹھیک تھا اور امریکہ والا جلسہ یار مجھے اس بات پہ کافی تشویش ہے کہ کہ مریم نواز شریف ایک مچور سیاستدان کی طرح اب بقاعدہ کراؤڈ پول کرتی ہے اسے موقع دیا بقاعدہ وہ کراؤڈ پولر ہو گئی ہے وہ کراؤڈ پول کرتی ہے کسی کو یہ بات ہماری پسند آئے یا نہیں آئے ہم وقت سے پہلے آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اسے آپ دوسری بینظیر بوٹو بنانے جا رہے ہیں اور خود بنا رہے ہیں جو کہ چھیڑ بن گئی تھی جو کہ چھیڑ بن گئی تھی اس وقت کے اس کی اپنا زیادہ لکھیں اس کو بھی آپ اسی لیول پہ لے کے آ گئے ہیں اور یہ آپ کی اپنی اماکت ہے کیونکہ مخالفانہ بات پامے دادے کے موں سے نکلے مخالفانہ بات بھلے قاضی فائد عیسیٰ کے موں سے نکلے یا جسٹس شاہد عزیز صدیقی کے موں سے نکلے برداشت نہیں ہوتی جو ہم نے کہہ دیا اس کے مخالف میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے وہ آج ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہوتا میرے خلاف جو دو دفعات لگی ہوئی ہیں وہ اس بات پہ لگی ہے نا کہ اس نے فلانے کو یہ جواب دیا تو مخالفانہ بات تو قابل برداشت نہیں نہیں تو جس نے لکھی ہے اس کا جواب نہ دے اس کا جواب آپ دے تو آپ پھڑے جائے جس طرح ویڈیو بنانے والا ملزم ہے ویڈیو میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ ملزم نہیں ہے آہو یا یہ کیا منطق آ رہی ہے پاکستان میں کوئی علم سے لینا دینا نہیں ہے نہیں 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 علم ساڑا کی بحث تھا دادا جی بحث مباعثوں سے اکل پھوٹتی ہے بس چوب کر جا چوب کر جا تینوی میں انہیس دفع لے جانے گی بہت ہی اکلا نہ پھوٹ نہیں میں نکل کر جاؤں گا تو وہ وہاں پہ کافی اچھی گیترنگ لیے اس نے میری تو اکواد سے تو بڑھ کے لیے میرا نہیں خیال تھا میرا خیال تھا وہ بی بی جو ہے وہ ان کے گھر جائیں گی اور ان سے جا کے افسوس کا اظہار کریں گی ٹھیک ہے اور ٹائمنگ دیکھنا تو اس وقت اپوزیشن بھی فل فلیج جو ہے وہ تلی ہوئی ہے کہ مریم جو ہے اس نے ادھر جا کے بتایا ہے کہ کہ تم سارے نوزار بندہ ہوتے کٹھا کر سکنا نا تو میں بھی بی زیادہ بندہ ہوتے کٹھا کر سکنی اگلا سوال میں نے یہی پوچھنا تھا کہ نو ہزار تین سو چون لوگوں کی جو حاضری رہیا امریکہ میں اس کے متعلق آپ کا کیا اپینین ہے وہ لاکھوں لوگ 20 لاکھ تو انہوں نے فنکشن ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا وہ تو پارٹی درمیان میں پاڑ گئی ہونا نے کہا ٹوانٹی کل ہی ہے پوتر اس کی ٹوٹل کپیسٹی تو پھر وہ سٹیڈیم ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے گول ہوتا ہے گنی یہ کورسیاں ہوتا ہوتا ہے ہم نے پھر جو اس کی ایک سائد جو تھی نا اس کے اندر سارے لوگوں کو بٹھایا تا ہی نوہزار پائنسو چھو پور حال برا برا لگ رہا ہے دوجہ پاس ہے نیڑا ہے اون درہ سی لیٹ پائی نہیں لیکن ایک بات ہے پی ٹی اے کے گورنمنٹ آف پاکستان گیمرا چاروں طرف نہیں گھومتا جی ایک ہی طرف گھومتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے تیس ہزار کا فگر لکھا گیا اور اس کو پرموٹ بھی کیا ہوا ڈالر لگا کے بوسٹر مارے ہوئے یا بوسٹر مارے ہوئے ہوا ڈالر کام ہو رہا ہے آئے 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 کالو میری فیصلہ بات میں پرس ایک ملقات ہوئی ہے پارٹی کہیں دی بابا ہاسدہ تے دا دیتے نا ہے پر جاپ دا نہیں ہوں جی دا ایک بات کہ دادا جی بڑا دکھ ہے کہ نواز شریف کا جو اتصاب ہے وہ ہم لوگوں نے کرنا تھا ووٹس کی پرچی سے اب جب بات کرتے ہیں وہ جو لٹھا کے دکھا دیتا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی دادا جی لیڈر بنا رہے ہیں وہ اندر بند کر دیتا میرے پرانو ملکوں کاٹ دیتا ویکو میرے نلکنہ ظلم ہے اور یہی رونا بلاول رو رہا ہے کہ میرا نانا بھی مار دیا ماں بھی مار دیا دو مظلومین جو ہیں وہ میدان میں ہیں شامعہ غریبہ برپا کرنے گا برپا کیے بیٹھے ہیں اور ان پر چھوڑ دیئے ہیں چالیس جو ہیں ترجمان ٹھیک ہے اب چالیس ترجمان جو ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے دیکھا کبھی ڈاکٹر شباز گل کو دیکھا ہے ڈاکٹر شباز گل تو علاوہ ٹھیک ہے نا کسی کو دیکھا ہے نہیں پلہ کیوں کیوں ابھی تک گاڑیوں اور دفتروں پر لڑائی جا رہی ہے میری گڑی کتھے میرا دفتر کھیڑا میرا دفتر کھیڑا میری گڑی کتھ تو یہ سال گزر گیا دادا جی نہیں تو پوائنٹ تو انہوں نے کوئی دو ڈائیمین پہلے کی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے بعد لڑائی جا رہی ہے دادا جی پندرہ کام تو نہیں کھا رہے وہ لڑائی کھا رہے روزانہ جا کے سیکٹری پر وہ جو ہوتا ہے خیڑا ہندہ ہے وہ جی اے ڈی جی پی آ رہا ہے نہیں نہیں جی آئی وہ جڑا ہندہ سیکٹری جڑا کے انہ دی اپونٹشمنٹ سوانٹمنٹ کر دا ہے اس کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں میری گڑی کتھے میرا دفتر کتھے میری گڑی کتھے میرا دفتر کتھے تو ترجمانی انہوں نے مویم مر گیا مڑیا کرنی ہے آپ کے ایس ایڈ جی ایڈی دپارٹمنٹ ہاں ایس ایڈ سر ویسیزینڈ جنرل ایڈمیسٹریشن دپارٹمنٹ ہاں ہو ایس ایڈ جی ایڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں جناب جا کے چالیوں میں سے کبتی بتی تو حاضی لگوا کے آتے ہیں جی وہاں پہ دادا جی یہ ٹوٹل کار کردگی ہے جب آئے گا عمران سب کی جان بنیں گا نیا پاکستان نہیں تھا جی میں نے کہا میں نے کہا جی اے میں نے لوس لوس بال سوٹ دا میں چھکے ماری جانا ہوں میں نے مو کر جانا مو کے گھپر کو ٹوئنوں پڑھ گئے یار ویسے انتہا ہی نہیں ہو گئی کہ وہ بندے رزانہ جاتے ہیں ایس این جی ای ڈی حاضری لگوا کے آ جاتے ہیں بیوروکریسی پھر کیوں نہ کھیلے ایسے چوزوں کے ساتھ کیا خیال جی اور یہ چوزیں پانچ سال کے لیے آتے ہیں بیوروکریٹ ساٹھ سال کی عمر تک کے لیے بیٹھا ہے اور اس کے بعد بھی اس کو کانٹریکٹ دے دیتے ہیں نہیں پیجن ساٹھ سال کی عمر تک نہیں ہاں جی پھر تریٹھ سال کی عمر تک کے پی کے میں ریٹائرمنٹ کی ایج تریٹھ سال کا جی جی اور عدلیہ میں پینسٹھ سال ہے تو دادا جی وہ بڑے پکے پیری کھیلتے ہیں ان کے ساتھ وہ پھر کھیلتے ہیں نئے ایسے چوزوں کے ساتھ جنہیں کوش بھی نہیں پتا ہوتا ٹھیک ہو گیا جی صحیح ہو گیا آ گیا اچھا اور وہ اور بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے اس کا تو ہم کوئی وعدہ شایدہ نہیں کر رہے آپ کے ساتھ تاہم جو امریکی کمپنیوں نے وہاں پر سرمایہ کاری کر رکھی ہے ان کے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ آپ کا فرض اولین ہے اور بتائیں آپ نے اس حوالے سے کیا کیا تو یہ تو کہہ رہا ہے ہم پیسہ بارنے جانے دیں گے دوسری تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شکیلہ فریدی کو جو ہے وہ پاک امریکہ کا ہیرو ہے بلکہ کہنا ہے وہ ٹاکنگ پوائنٹ سے بات پوائنٹ کر رہا ہوں کہ شکیلہ فریدی پاکستان کا ہیرو ہے پاکستان اس کو کب رہا کر کے مارے والے کرے گا دادہ جی اس سے تو پاکستان کے لوگ ہرٹ ہوں گے ہاں ہرٹ ہوں گے ہوتے رہے ہیں پہلے جو ہرٹ ہوں ہیں مقاب میرا مطلب کو بولیا نہیں بولیا نا بلکہ انہوں نے اس کے جواز تلاش کی ہیں میں تمہیں جواز کی کوئی بات بتاؤں جیسے مہنگائی کے فضال بیان کر رہے ہیں آہو شادی پہ ہمارے ساتھ ایک ظاہر ڈیفرنٹ سکول آف تھوٹ کے لوگ ہوتے ہیں فیصل آباد میں ایک ازاں شادی تھی جہاں ہم اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے تو انسیڈینٹلی مریم نواز شریف کا وہاں پہ وہ بھی پڑھ گیا جلسہ بھی ٹھیک ہے ہمارے دو تین میز بان جو تھے وہ نون لکھے تھے اٹھائے گئے وہ اٹھائے گئے اور روٹی باچ گئی جی کیونکہ باقی پارٹیاں اٹھائے جانے کے در سے نہیں آئیں ہمیں باہر نکلیا اب ہم تو پچھان لیتے ہیں نا کیڑی ایجنسی رہے اتنی اپنا اللہ پلا کرے وہ ایجنسیوں والا ایک بندے تین چار کھڑے ہوئے تھے کپاس جا کے نا ذاتی طور پہ کا دیوٹی دیوٹی ہوتی ہے اندر آکے کھانا کھالے ہو ساڑھے پل یو کےڑا کھانا س component میں قbert آکے کھانا کھاؤ میں قبار EA줄 بندے میں تمہیں بتا دے تاہوں کون کون ہے سارے سیاسدانوں کے نام میں تمہیں لکھوا دوں گا کھانا کھالا پھر جاتی دفعہ سلوٹ مار کے کبھی آپ کو ٹی وی پروگراموں کے لیے آپ کا نام بھی ایتے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ اچھا اب وہاں پہ وہ پی اپی ایم ایل آن کی کوئی لوگ آئی نہیں ڈار کے مارے ڈار کے مارے کہ پھڑے نہ جائیے ٹھیک آج اب بات میں کرنے لگا تھا انسیڈنڈی ریلیو تھی مریم کی نہیں نہیں وہ وہاں پہ نا ایک پارٹی سے میرا ہو گیا اب تو پارٹی کا حدود ہے بس سن جی ٹھیک پارٹی جو ہے ان کے صاحب زیادے نے بی ایسی انجنرنگ کی اوکے شیف باز شریف کے دور میں میرٹ پہ اس کو نوکری ملی جو ٹھیک ہے ایک نیا ڈپارٹمنٹ سرکار نے کھڑا کیا پبلک سرکار نہیں ڈریکٹ نوکری دی انہوں نے ٹھیک ہو گیا موجودہ کو من نے آتا ہی نہ صرف اس ڈپارٹمنٹ کے فانڈز روک دیئے ٹھیک ہے بلکہ ان کے اوپر بھی تلوار لٹکا دی اور افوائیں چھڑوانی شروع کر دی کہ جنہیں نوکری چھوڑ کے جا نہیں وہ چلے جائیں اور بچہ ٹوٹل غیر یقینی کی صورتحال ہم نے اس کی دو تین گھنٹے کنسولیشن کی اسے حوصلہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے یہ صورتحال ہے جو ٹھیک ہے سمجھ لگ گئی اور ابا جی جو ہیں وہ عمران خان کے فضائل بیان کیا رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کومیٹمنٹ ہو تو ایسی ہوئی ایسی ہوئی نظریاتی آدمی دادا سال پہلے وہ زرداری صاحب کے فضائل بیان کیا کرتے تھے یہ پیپلز پارٹی کا وہ حصہ ہے ایکسٹریمزم والا کہ جس کے لیے نواز شریف ایک گالی ہے تو پیپلز پارٹی کے ٹوٹے ہوئے حصے کے پاس تحریک انصاف کے علاوہ چوئیس کوئی تھی نہیں اس پیپلز پارٹی کے ٹوٹے ہوئے حصے میں سے لوگ نون لیگ میں بھی آئے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک سیگمٹ نون لیگ میں بھی آئے ہم نے تو فیر بات کرنی چاہیے لیکن وہ پارٹی میں نے میں آخر میں نا اخیر میں پھر ان کی چنگی بیسٹیف کی فرمائی میں نے کہا یار دیکھیں بچے کے مستقبل کے اوپر سوال یعنی شان لگے آپ نے اس وقت مجھے پوچھا تھا میں نے اسے کہا تھا میں نے کہا تھا کہ بی ایسی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی بی ایسی انجینر کسی ایم ایسی کے لیے بار پیج ہم آپ کو سکولرشپ بھی چار پانچ جگہ میں نے بتائی تھی بچے نے اپلائی کر لیا تو سے ایک دو جگہ سے لیٹر بھی آگئے تھے اب آج نے کہا نہیں نوکری ملن رہی ہے کیونکہ نیا پاکستان بن رہا ہے نہیں نواز شریف ضرور میں نوکری ملن رہی پوتر کار بھی چلانا تو تو نوکری کار اب گار اس پہ چلتا ہے بچے پہ اور وہ غیر ہی ٹھیک ہے لیکن عمران خان بنے گا نیا پاکستان کومیٹمنٹ ہے بھی لوگوں یا دادا جی خود تو کوئی کام کرنے رہے اور ان کے کیے ہوئے کاموں کو ریورس کیا جا رہا ہے یہ کیا بات ہے تو اسی طرح آپ کی ایکانومی ریورس ہو گی نا بیٹا بات سن اس دفعہ جو تبدیلی آئی ہے نا ہاں جے جے وہ تبدیلی یہ آئی ہے کہ ایوب خان جو تھا اس نے اقتدار پہ قبضہ کیا ٹھیک ہے چار بندے اس کے ساتھ نہیں تھے ایوب کے بعد اپنا یایہ خان نے کیا اس کے ساتھ بھی نہیں تھے ہاں جی ٹھیک ہے اس کے بعد جناب اللہ صاحب کا بھلا کرے زیاء لاکھ نے کیا تو اس کے پاس بھی چار بندے نہیں تھے کہ وہ جو دکھا سکتا امریکہ کو اسی لیے امریکہ کے ہاتھ ہوں بزت ہوئے نا زلیل ہوئے ان کی ساری باتیں مانی اور اپنا مشرف صاحب کے پاس بھی نہیں تھے وہ جسٹیفکیشنیں ڈھونڈ رہے تھے اس لیے ہم نے پہلے جا کے بندے دکھائیں کہ چار بندے ساڑھے نال ہیں ملاقات سے پہلے جلسے جلسے کا جو لوجک ہے وہ یہ ہے عوامی سپورٹ دکھانا کہ ہمارے ساتھ چار لوگ ہوتے ہیں یہ ہے تبدیلی یہ ہے تبدیلی اس دفعہ ویسے وہی میں سوچ رہا تھا کہ پہلے کسی پولٹیکل پارٹی نے جلسہ کہیں لیکن ایک بات اور ہے اس دفعہ ٹرامپ جیسا سور پریزیڈنسی میں بیٹھا ہوا ہے وہ پہلے نہیں تھا کبھی اوباما کا دور نہیں ہے یہ نا کلنٹر کا دور ہے نا یہ رونلڈ ریگن کا دور ہے یہ کسی ایسے کا دور نہیں ٹھیک ہے نا یہ وہ جیمی کاٹر کا دور ہے نا بوش جونئر سینئر کا دور ہے نہیں اس سے پہلے وہ یوب کی وری کےڑا تھا بلا ریگن اور نہیں یاد یوب کی دفعہ پتہ نہیں دادا جی نکسن نا یہ ریچرڈ نکسن کا دور ہے آگے ٹرامپ بیٹھا ہوا اور ٹرامپ جو ہے نا اس کے موں میں جو بات آتی ہے نا ساڑھے طرح اور میں سوچتا ہوں کہ اگر رات کی میٹنگ میں ٹرامپ نے وہ باتیں کہہ دیں جو جس کی جو ایسے میں یرکا ہوں ایسے پاک پستانی تو ہمارے پلے کاکھ نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن اس جلسے کے پیرلل کچھ میٹنگ پینٹا گون میں بھی جاری تھی اور اگر آپ کو اپنی اور میری تشریف کی سلامتی مقصود ہے تو ایتھے وقفہ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد چندہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بوکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنا ایونیو ہائی رائز کمرشل بوکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بوکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321-111-600 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو افیسد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مسکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئیسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com دادا پوتو شو اوفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھیں دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامین اکرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یوٹیوب.com دادا پوتو شو اوفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹیفکیشن یوٹیوب کے تھروں مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹیفکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ورڈس اپ نمبر ہے 03134850315 03134850315 جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیل کول جی بیز ملا بیز ملا پہلا میسیج مزمیل احمد کا ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگرچہ آپ مولانا ابو القلام آزاد کے نظریات سے اتفاق نہیں کرتے لیکن حالات تو ویسے ہی محسوس ہو رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ اگر نیوٹرل لوگ کے تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شخص درست کہتا تھا دیکھیں ان کے بہت سارے جو خیالات ہیں ان سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے آپ اہل علم کی اس بات کو سمجھا کریں کہ اختلاف کی گنجائش موجود ہے ٹھیک ہے جو اہل علم ہوں گے نا وہ کبھی بھی دوسرے کو آوٹ ورڈی پی ٹی آئی کی طرح ریجیکٹ نہیں کریں گے نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ایکسیپٹ کریں گے ان کے بہت ساری باتوں سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے اور ہمیں میں ہے بھی لیکن ہموں نے کوئی غلط قرار نہیں دے رہے لیکن جب کبھی کبھی ان کے وہ والے پڑھتے ہیں نا خیالات اور اس کے اوپر سب سے زیادہ تو برہ جو ہے وہ ہمارے رائٹ کے لوگوں نے کیا ہے مطلب کہ جماعت سلامی اینڈ کومپنی نے کیا ہے کہ نہیں نہیں وہ ان کے خیالات ٹھیک نہیں تھے لیکن جیسے جیسے ہم ملک کے حالات ہم نے اپنی اس مقصر سی عمر کے اندر بڑھتے ہوئے دیکھیں بدلتے ہوئے دیکھیں تو کبھی کبھی تنہائی میں باٹھ کے خیال آتا ہے کہ یار وہ کسی حد تک درست بھی تھے ٹھیک ہے نا لیکن دادا جی آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی اینڈ کومپنی نے ان سے اختلاف کیا جماعت اسلامی والے تو احراریوں کے نزدیک تھے اور احرار میں سے آگا شورش کشمیری نے انٹرویو کیا تھا جماعت اسلامی والے احراریوں کے نزدیک نہیں تھے احراری تو وہ پارٹی تھی نا جس کو کسی بھی پارٹی میں جگہ نہیں ملی تھی یہ وہ اناثر تھے نا اور تمام مطلب کے مولانا اجرالی مولانا مظر علی احضر صاحب جو تھے وہ تو میرا مطلب ہے کہ احراریوں کے سکول آف تھوٹ سے سوری دیوبند کے سکول آف تھوٹ سے تعلق نہیں رکھتے تھے یا جماعت اسلامی کے سکول آف تھوٹ سے نہیں تھے لیکن احرار میں تھے وہ تو نہیں تھے نا ایسے یہ اتا اللہ شاہ بخارے تھے مولانا حسین مدنی تھے یہ وہ ہائی انرجی جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں پروٹان ہوتے ہیں جو کہ مدار سے نکل جاتے ہیں لیکن تھے سارے کے سارے پڑھے لکھے لوگ ہر بندہ پوری انجمن تھا ہر بندہ ایک خوفناک چیز تھا علم کے حوالے سے علم کے حوالے سے کردار کے حوالے سے چلیے بارال ہاں جی ہوتا ہے کبھی کبھی احساس کہ وہ درست ثابت ہو رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں جو ماننا پاکستان میں رہے کے انہیں مان کے مرنا ہمارا تو جنارہ نہیں پڑھانے آنا اگر ہم نے ان کو سچا کہہ دیا تھا ٹھیک اس لیے خدا لگتی یہی ہے کہ وہ جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ جب ہم سوچتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ درست ثابت ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اور جو ویشنری ہوتا ہے نا جی انٹلیکچول وہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ مستقبل کی ایسی خوفناک منظر کشی کر جاتا ہے اور پروڈکشن کر جاتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی پوری ہوتی جاتی جی بلکل ایسا ہی ہے عمر نصیم کا میسیج ہے بنیادی طور پر فساد ڈال رہے ہیں کہتے ہیں عید کے بعد گیٹ ٹوگیدھر رکھنی تھی یعنی ہم گیٹ ٹوگیدھر رکھیں اور ہمیں فساد برپا کرنے کے جرمے سب کے سامنے ہمیں اٹھا کے لیے جائیں یار یہ آپ کو اچھا لگے گا چوپ چوپیٹے گرفتاری دے دی یہ تو زیادہ اچھا نہیں حالات کی نزاکت بھی تو سمجھے نا دادا پوتو شو ریگولر کرنے میں دشواریوں ہو رہی ہیں اور آپ جی ٹو جی کی بات کر رہے ہیں سوہیل احمد کہتے ہیں دادا جی جی ٹی پی ریشو میں ہماری کنٹری کا کتنا نمبر ہے اتنا نمبر ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے یہ میرے سامنے ڈیٹا موجود ہے بھائی جن ہم پر کے پٹے انکم میں ایک سو اٹھالیسویں نمبر پہ آگئے ہیں پندرہ سو پچیس ڈالر سے گر کے تیرہ سو ستاون ڈالر انکم رہ گئی ہے ہر پاکستانی کی اور ہمارا جو جی ٹی پی کا سائز ہے وہ چالیسویں نمبر پہ آگیا ہے یار تم یہ کیوں دیکھتے تو دیکھ کپتان سمارٹ کی تھی یار دادا جی چھتیسویں بڑی ایکانومی تھی وہ چالیسویں رہ گئی 343 ارب ڈالر سے گر کے آج وہ دو سو اٹھتر ارب ڈالر کی رہ گئی ہے کبھی ہم اٹھارویں بڑی تھے کبھی ہم چھتیسویں بڑی تھے تو چھتیسویں بڑی تھے تو اب چالیسویں ہوگئے تو کیڑا کوئی تخوان آگئے اب آدھی ہماری ڈبل سے بھی زیادہ ہوگئے دادا جی دنیا بڑی تنگ بیٹھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کپتان ہینڈ سمیں اس کی خوبصورتی کا میں کیا کروں نیکسٹ میں سے سید ابراہیم کہا ہے اور آپ نے کہا کہ آپ کے سٹاک ایکسچینج کی ورکشاپ کیسے اٹینڈ کی جا سکتی ہے ابراہیم صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا جو واتس اپ نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کیجئے میں آپ کو ریجسٹریشن کا طریقے کار بتا دوں گا اور تشریف لے ہیں بس سمپل سی بات ہے سمپل اس دائٹ حافظ عویز کہتے ہیں دادا جی یہ بتا دیجئے کہ آئی ایم ایف پروگرام اپرووڈ ہونے سے روپیہ سٹانگ ہوگا آنے والے دنوں میں اپرووڈ ہو چکا ہے وہ اپرووڈ کے لیے ہی تو ہم نے روپیہ کی ویلیو گرائی ہے میں صد کے جاؤں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ چٹکے ہوئے ہیں یہ کیا ہوا ہے پوری قوم کو خوفناک جٹکے لگے ہیں جی محمد واصف کہتے ہیں دادا جی پی کے ایل آئی والے جو ڈاکٹر صاحب ہیں کیا وہ واپس چلے گئے ہیں وہ دارہ تو چھوڑ چکے ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہوا ہے اور میرے خیل یہی پہ خجل خجل ہو رہے ہیں ظاہر ہے امریکہ میں یا تو وہ اپنا کوئی اچھا انسٹیٹوٹ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو اس لیے یا چلے گئے ہوں گے یا جانا لے ہوں گے یا جا چکے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے بس درمیان میں کوئی بات ہوگی جی محمد ساکیب کہتے ہیں دادا جی چالیس ہزار روپے والا پرائز بانڈ لوگوں نے پانچ پانچ ہزار روپے سستہ بھی بازار میں بیچا ہے ہاں جی تو یہ پھر ٹیکس نیٹ میں کیسے شو ہوگا کیا مطلب جس نے ان کیش کیا ہوگا وہ کرے گا جس نے بیچا ہے اس نے ٹیکس نیٹ سے بچنے کے لیے بیچا ہے نا سستہ جی ورنہ جس کے جنمن پیسے ہیں وہ تو وہ کیوں بیچے گا وہ اپنے ایکاونڈ میں جمع کروائے گا شاید محمود کا میسیج ہے شاید کہتے ہیں دادا جی یہ جو ہمیں خبر سننے کو ملی کہ حکومت نے بتایا کہ بجٹ میں پانچ سو تئیس ارب روپے کے ٹیکسز لگیاں جبکہ اس کے پیرلل سات سو ارب سے بھی زیادہ کے بجٹ کی فگر بھی آئی ان دونوں میں سے کون سی بات سچی ہے کنفرم کر دیں یہ دونوں بات ہیں جو ٹی ہے تو پھر ٹیکس لگے کتنے ہیں میں نے تو آپ کو ریورس انجیننگ کر کے بتایا تھا میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ اس دفعہ ٹیکس کتنا کٹھا ہوا ہے چھتی سو کچھ ارب روپے اور سرکار نے ٹارگٹ کتنے کا رکھایا پچھ پن سو پچھ پن کا پچھ پن سو پچھ پن کا تو فرق کتنا نکلا دوزار کا دوزار ارب روپے کے نئے ٹیکس لگی ہے اور وہ آپ کے ان میری جیب سے جانے ہیں جی الحمدللہ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی دادا جی اس سے تو ایکانومی اور سکڑ جائے گی تو کرپٹوں کی ایکانومی سکڑے گی نا لوگ مسئیبت سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات دیں گے دیں گے تو بس پھر ہماری ایکانومی فلرش کرے گی باچی حسما کے نئے فلیٹ آئیں گے دبائی کے اندر اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے وہ کسی جگہ پہ مر گیا تھا نا ایک بادشاہ تو انہوں نے کہا کہ کل جو نیا کل جو صبح صبح پہلی موہ دے رہے جو آئے گا نا دربار کے اندر ٹھیک ہے اس کو بادشاہ بنا دیں اوکی وہ ایک ریچن چانل آ گیا انہوں نے بادشاہ بنا آئی تھا بادشاہ بنا آ گیا اس کے سر پہ تاج رکھ کے اسے کہتے کہ بادشاہ سلامت کو احکام صادر کریں انہوں نے کہا تیس دے گئے بناو دس دے گئے جو ہیں وہ میجے اور میرے درباریوں کو دے دو دس دے گئے میرے ریچ کو ڈال دو اور باقی میرے وہ اس میں ڈال کے اور دس دے گئے ہیں وہ ام الناس میں تقسیم کرتا اوکی ٹھیک ہے روزانہ وہ یہی صبح احکام جاری کرتا کوئی مہینے کے بعد پتا چلا تو ہم سائے کے ملک نے فوجیں دھڑا دیں اس طرف تو اسے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کچھ کریں فوجیں آ رہی ہیں اس نے کہا بس آپ حلوہ کھانا جاری دکھو فائنلی جب فوجوں نے قبضہ کرنے کے لیے حلہ بول دیا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اب تو کچھ کریں اس نے اپنا وہ جو تھا ریچ ریچ اس کی رسی پکڑی اور نکل گیا اور وہ ساتھ میں جو وہ اس کا وہ جو تھیلا تھا اس کے اندر حلوے کی دے گئے پڑ پڑ کے بہت زیادہ کام ہو گیا وہا تھا وہ گلے میں لٹکایا کہتا لو جی ہم تو جا رہے ہیں اس کے اوپر مجھے وہ بیان یاد آتا ہے نا کپتان کا کہ میرا کیا ہے میں تو لندن جا کے رہ لوں گا میرا کیا ہے میں تو برداشت کر لوں گا ٹھیک ہے نا تو بس مجھے وہ یاد آتا ہے تو پھر مجھے وہ ریچ والا یاد آ جاتا ہے اگلا میسج پرد جلدی سے جادہ جی بس میں یہ کہوں گا فیل آف آنرشپ ہونا بہت ضروری ہے وہ خان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے وہ رضا باکر کے پاس بھی نہیں ہے کوئی تو آنرشپ ٹھیک ہے وہ شبر زیادی کے پاس بھی نہیں ہے جی اس نے کہہ دیا نا جی پچھونجہ سو عرب روپے کے ٹیکس کٹھے نہیں ہونے جی اور ابھی مالی سال کا پہلا مین ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دورے کے بعد نا ستمبر یا میکسیمم اکتوبر کے پہلے ہفتہ میری زبان کالی یعنی اس ملک کے اندر ہم نے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آنے دینی اچھا جی ٹھیک ہے علی خان کہتے ہیں دادا جی لیبر تین ماہ سے کام نہ ہونے کے وجہ سے بھوکی مر رہی ہے گزارش یہ ہے کہ اس سے تو کرائم بھی بہت بڑے گا جی بڑھ چکا ہے جی کہتے ہیں ہم لوگوں کو کیسے ریکویسٹ کریں کہ وہ اپنی انٹینشن اور اپنی تھوٹس کو پوزیٹیو رکھیں انہیں کپتان کی تصویر دکھائیں جی صبح دوپیر شام کے دیکھیں کتنا سمات لگتا دادا جی حال تو نانا ہو اور وہ انہیں اس پہ تسلیم نہ ہو تو زرتاج گل کی دکھا دیں تصویر اچھا پھر کیا ہوگا وہ مطمئن ہو کہ سو جائیں گے تو دادا جی پیٹ جو روٹی مانگ رہا ہے ہاں پیٹ جو مانگ رہا ہے روٹی انہیں کہ قربانی دینی پڑے گی نئے پاکستان کے لئے اب تو ہمارے چیف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے نا کہ قربانی دینی پڑے گی نئے پاکستان کے لئے تو اے پاکستانیوں یہ تمہاری قربانی ہے جی ٹھیک ہے عمر مغل کا میسیج ہے اور ان کا ذاتی سا مسئلہ ہے کہتے ہیں میری آئی سیڈ ویک ہے میں اپریٹ کروانے کا سوچ رہا ہوں لیکن ڈر بھی لگ رہا ہے نہیں نہیں تو آپ جو خیر وہ کسی اس کے ہاتھ اتائی کے ہاتھ چڑھ جائیے گا آپ بڑھ صاحب سے آپ نے بڑھ صاحب جو ہیں انتظار بڑھ صاحب بہت کمپیٹنٹ آئی سرجن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ اندر بڑی شفا رکھی ہوئی ہے اور وہ بھی کرتے ہیں وہ شوہوں والا کی ہوتا ہے لیزر لیزر سے بھی کار لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو وہ ادھر پروفیسر لگے ہوئے ہیں کدھر لگے ہوئے ہیں پھلا دادا جی وہ لگے ہوئے ہیں سرویسیز ہسپیٹل میں سرویسیز ہسپیٹل میں پروفیسر صاحب ہوتے ہیں وہ پورے آئی کے ہے جی آہو محمد عثمان حیثن کا میسیج ہے کہتے ہیں ایک میلین میں لیٹویا کی پی آر مل رہی ہے آپ کا مشورہ پرمنٹ ریزیڈنس ایک میلین پاکستانی روپے یہ اگر مل رہی ہے تو فری ہے لے لیں یہ تو فری ہے بھائی فوراں پکڑ اگر آپ نے کیونکہ ایک میلین نکھے آپ نے ساتھ روپیس یہ بھائی کی تصویر میں دکھائیں یہ لیجئے یار وہاں پہ تو بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں تو تو ساری اوپر حساسے کم تھی بھی مارا رہا ہے جھکتے کرارے ہیں بچھارے کو نہ ڈیورٹیویٹ کریں مفتی میں ہے بیٹا لے لیں لیٹویا یورپ کا حصہ ہے شہنجن میں شامل ہے لیٹویا چیک کرنا پڑے گا میرا خیال ہے یہ ایسٹرن یورپ میں شاید نہیں ہے ایسٹرن یورپ میں ہے یہ ایسٹرن یورپ کی سٹیٹ ہے میں صرف شہنجن کا پوچھ رہا ہوں شہنجن میں میرا حال یہ نہیں لیٹویا چیک کرنا پڑے گا میرا خیال ہے یہ تین ریاستیں تھی میرا خیال ہے یہ ہے میں چیک اس کو کر لوں گا قاضی زادہ کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی کیا ترکی چائنہ اور روز کی نئی تکون بن رہی ہے رہی ہے کیا بن گئی ہم نے اس سے اس میں شامل ہونے سے انکار کار دیا تو ٹھیک ہے ترکی سے یاد آیا ہے ترکی کی بھی تو پرمنٹ ریزیڈنس مل رہی ہے نا وہ ڈھائی لاکھ ڈالر کی مل رہی ہے یعنی کہ چار ایک کروڑ روپے یاس یاسیر عمر کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی ذلفکار علی بھٹو نے ایک سپیچ میں کہا تھا کہ نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ اس طرح کے بیانات وہ کیوں دیا کرتے تھے کیوں کہا تھا انہوں نے ایسا یاد بہت زیادہ جب آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو جو ان کے فالورز تھے انہوں نے ان کو بھی تو کسی ٹراکی بطی کے پیچھے لگانا تھا کوئی نہ کوئی بیانیاں تو سیاست دانے دے نہیں ہوتا جس طرح ہم نے آج کل کرپشن کا بیانیاں چل رہا ہے اسمان احمد کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی شناختی کارڈ والی شرط پر روشنی ڈال دیں کیا مطلب پچاس ہزار سے زیادہ کی خریداری پر شناختی کارڈ لازمی دکھانا ہوگا اور یہ گزشتہ رو شبر زیدی کا سٹریٹمنٹ بھی آئی تھی کہ پچاس ہزار سے زیادہ جو خریداری کرے گا وہ شناختی کارڈ دکھائے گا یار اس طرح کی نا بھونگیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے ہوتی ہیں اچھا ہاں تو اس کا اٹکم کہ نکلے گا اس کا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہوتی ہیں پولیٹیکل پوائنٹ تو سکور ہو جاتے ہیں لیکن ایکانومی کے اندر یا اس نے لاکھ کی شاپنگ کی ہے لاکھ کے اندر اس نے ایک چیز تو نہیں نا شاپ کی ہوگی وہ دو رسیدیں بنوالے گا تین بھی بان سکتی ہیں ویسے تو امپلیمنٹ ایبل وقت ہی آپ صحیح کریں یہ بات نہیں ہے ایویں پنگے بازی میں دونوں فریقوں نے نا اپنا زور لگایا ہوا ہے جاؤ بھی کار لو بھی تو سی امپلیمنٹ کار لو پچاس ہزار سے زیادہ کے لیے صحیح دن ہی کٹی جائے گی آئیو فریدر سے جی ایسا ہی ہے جس طرح میں وہ بینکنگ پر ٹرانزیکشن ٹیکس لگا لوگوں نے ان چاس ہون چاس ہزار کی ٹرانزیکشنیں کرنی شروع کرتی کرتے ہیں نا لوگ جی نیکسٹ میسیج آسیف رزا کا ہے کہتے ہیں دادا جی آج کل بجلی کے بل کمرشل کنیکشنز جو تھری فیز ہے اس کے ساتھ ایف بی آر کا ایک پیپر بھی آ رہا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ چون ہزار روپے فی میٹر ٹیکس لگایا جائے گا نہیں یہ چون ہزار والی بات غلط ہے صرف آپ سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے ریٹرن کیوں نہیں فائل کی ٹھیک ہے نا آپ اس کو جسٹریفائی کرتے ہیں کہ کیوں نہیں فائل کی اللہ اللہ خیر سے بیسے دو گستہ کر بھی سکتے ہیں آپ جی حفیظ جٹ کہتے ہیں دادا جی گھر تو پچاس لاکھ بن رہے ہیں نوجوان کر سکیم کب شروع ہو رہی ہے نا پچاس لاکھ گھر بن رہے ہیں سکیم شروع ہو رہی ہے وہ اس نے دیاری لگانی ہے انیل مسورت نے وہ سب کو عجاشیاں کرواتا پھر رہا ہے سیر کرواتا پھر رہا ہے ہاں 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 تو وہ بس ہو جائے گا آپ اس امید پہ نہ رہیے گا جی اسامہ سنی کہتے ہیں دادا جی اپینین دیجئے گا کہ میں خود منفیکچرر کر کے ایمازون پر یوکے اور جنوری میں سیلنگ کرنا چاہتا ہوں کیا میں پرائیم منسٹر کی لون سکیم سے لون لے سکتا ہوں دیکھئے پہلے تو آپ اپنی منفیکچرنگ کی دیں گے نا جسٹیفکیشن دیں گے نا پوری ڈیٹیل دیں گے کہ اپنی منفیکچرنگ کپیسٹری کیا ہے آپ کی اور پرائیم منسٹر کی لون سکیم کا بھی اعلان ہوا ہے محمد علی پوچھتے ہیں یہ سٹاک مارکیٹ میں لوٹ کیا ہوتی ہے کسی بھی شیئر کی لوٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سودہ ہر شیئر کا محمد علی صاحب ڈیٹرمن کی ہوتی ہے لوٹ سائز مثال کے طور پر جو پندرہ روپے والا شیئر ہے بیس سو روپے والا شیئر ہے وہ پانچ سو شیئر سے کم نہیں خرید سکتے جو بڑے شیئر ہیں جیسے سزوکی ہے ہونڈا ہے اس کا لوٹ سائز سو کا رکھا ہوتا ہے تو آپ وہ سو شیئر کم از کم خریدیں گے اس کو لوٹ سائز کہتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے آئی پی او میں نہیں سٹاک مارکیٹ میں بھی آپ ٹرے پچاس شیئر نہیں لے سکتے لوٹ پانچ سو کی ہزار کی پانچ سو کے ملٹیپل پر چلے گی اور جو آپ کو بونس میں شیئر ملتے ہیں جس طرح آپ کو فرض کیجئے دس پرسنٹ ملا اور دس شیئر آپ کے پاس ہر سو کے پیچھے آڈ آگئے پھر وہ شیئر آڈ لوٹ مارکیٹ میں بکھتے ہیں وہ ریگلر میں نہیں بکھتے یا آن لائن میں آڈ لوٹ کا کیا لوجک بنتا ہے دادا جی فرض کریں مجھے بونس میں پچھتر شیئر ملے چلے میں ڈسکس کرتا ہوں کسی کے ساتھ میری اکل میں یہ بات نہیں آ رہی کیونکہ جب آن لائن ہو گیا تو بھلے آپ چھہتر شیئر بیچیں اور چھہتر خریدیں چھہتر میں سے اگر پچیس کا کوئی خریددار ہو گا تو پچیس بکھ جائیں گے باقی کونجہ رہ رہیں گے لیکن میں دو ٹرمینل یوز کرتا ہوں ڈیلی آٹ لوٹ الگ مارکیٹ ہے ریگلر مارکیٹ الگ ہے ریگلر مارکیٹ میں لوٹ سائز سے آپ ہٹن نہیں سکتے نیکسٹ میسیج میرے پاس رحمان خان کا ہے سلام دعا کے بعد کہتے ہیں میرے بھائی نے بہاول دادا جی انہوں نے انسٹیٹوٹ کے حوالے سے پوچھا تھا ایک فیمل سٹورنٹ کے اور انہوں نے بہاول نگر لکھا تھا کہتے ہیں شاید آپ نے اسے بہاول پور سمجھ لیا ہاں جی تو بہاول نگر میں بھی ہم نے بتا دیا تھا جی بہاول نگر میں جو وہاں پر ڈسٹرک ہاسپٹل ہے بڑا مشہور معروف ہے جی ساکی ولی نے ایک بروکر کا پوچھا مارکیٹ سیون ایٹ سکس کیسا بروکر ہے سنا نہیں جی کبھی ان کے بارے میں جی شہیر بگٹی کا میسیج ہے اور کہتے ہیں رانہ صلی اللہ کی گرفتاری اور ایک ہی کیس میں بابر عوان کی بریت یہ کیا معاملہ یہ ہوکر ہے یہ آپ بھی دیکھیں نا یہ کیا معاملہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ہر وہ شخص جو الٹی سیدھی حرکتے ہیں کہا رہا ہے پتہ کریں اس کی ویڈیو تو نہیں بنی ہوئی ٹھیک ہے کہتے ہیں دادا جی اتنے لمبے وقفے کے بعد جو آپ نے پہلا شو کیا جو ہم نے پچھلے منگر کو کیا تھا کہتے ہیں وہ دھماکیدر پروگرام تھا ہاں جی مزہ بڑھا گیا ان کو اس تو بعد پھر اگلی کرندسان ہو جا تفیقی نہیں ہوئی نا چھوٹیاں ہوں گی نے بیچ میں چھوٹیاں نہیں آئیں ہم فرار ہوئے ہوئے تھے جی ایک اے ہیدری نے سجیشن یہ دی کہ میڈیا کے حالات بہتر ہونے تک شو میں شاکیل احمد کہتے ہیں دادا جی میری سیلری پچاس ہزار ہے بینک لون لے کر پلوٹ خریدنا کیسا رہے گا ان لنوں میں اچھا فیصلہ ہوگا کیسے دادا جی اس کا تو انٹرسٹریٹی مان نہیں ہے نہیں وہ بینک میں جاب کرتے ہوں گے نا اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ادروہ اس تو اڑ جیں گے آپ نہیں اگر آپ بینکر نہیں ہیں تو پھر تو بہت ہی بڑی خودکوشی ہوگی جی پھر تو توبہ کیجئے جی نیکسٹ میسیج اسفر احمد کا ہے صاحب گاڑی لے کر کیا دادا جی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں چھوڑے شہدہ پان نہیں لیکن شہدہ پان بھی تو کسی سٹینڈر کا ہونا چاہیے نہیں یہ تو بالکل ہی گٹیا پان ہے جی رانہ محمد وقار یونس کہتے ہیں دادا جی ان کے میسیج کا دادا جی مدعہ یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد مخلص رہنمہ کیوں نہیں مل سکے میں پتہ نہیں قائد اعظم بھی مخلص تھے اب تو یہ بھی شاک ہونا شروع ہو گیا کیوں دادا جی تو اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو آپ کیا کر سکتے ہیں ماضی کرونا چھوڑ دیں ماضی کے اندر اتنا ہی جھانکے جتنا آپ بیک میرر دیکھتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے یا موٹسیکل پہ بیٹھ کے بس فرنٹ پہ دیکھیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا فیوچر کو دیکھیں جی اسمان نواز کہتے ہیں دادا جی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس معاشرے میں لمبی جنگ لڑنی ہے لیکن دادا جی ہمیں تو کوئی لیڈر نہیں ملا ہمیں کوئی لیڈ کرنے والا بندہ نہیں ملا ہم کیسے لڑیں گے ہم باہر سے کسی لیڈر کا انظارہ کرنا ہے کہ کوئی آئے تو پھر ہمیں لیڈ کرے اور پھر ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ بعد مریم نواز شریف کیوں لیڈر بن رہی ہے یا تو آپ خود اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیے پیش کریں نہیں تو جو دستیاب ہے اس پہ گزارہ کریں جنگیرہ باز کہتے ہیں میں گجرات میں پرائز بانڈ کا کام کرنا چاہتا ہوں آپ کا مشورہ یعنی جب میلہ لوٹیا گیا ہے تو اس وقت یہ ہیں وہ کہ جو میں جاؤں گا دریاء میں تہرنے کے لیے تو جاتے کابیں بھلا دسمبر میں جب دیائے خوشک ہوتا ہے چھال مار کے پہ ہڈی پس نہیں تڑھوانی ہے صحیح بات ہے یہ ریت میں دھنسنے والی بات ہے اب وہ کاروبار ہیں سرکار نے بقاعدہ طور پر ختم کار دینے ہیں آپ کے لیے مشکل ہو جانا ہے ممکن ہی نہیں رہنا آپ نے جنیت کی ابو ہے نا محمود صاحب وہ کبکہ اس سے تائب ہوگے نگل گئے ہوئے اکلمند آدمی ہے نا جا کے کہیں اور انویسٹمنٹ کر لیے کیونکہ انہیں پتا کہ فیوچر بلیک ہے ایف ایٹی ایف ایسی پیچھے پڑا ہوئے یہ پرائز بانڈ کے اوپر مشکل وقت آنا ہے تو آپ کو کیا اثر ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں پنگا لیں اس میں جا کے آمیر نسیم کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی اکانومی بلکل بند ہے اگر سیل ٹیکس چارٹ سے پانچ فیصد فکس نون ریٹرن نیبل لگا دیا جائے اور چار کیٹیگریز اے بی سی ڈی بنا دی جائے تو ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہو جائے گا یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا نوے کی دہائی میں وہ نہیں کر پائے اب تو ہمیں یہی کام کرنا پڑے گا یہ دوہزار انیس چل رہا ہے ہاں جا وقت گزر گیا بہت سی چیزوں کا سمیٹین جی گفتگو لیں سامنین کرام ہم نے کوشش کی کہ اپنی جان کو خطر میں ڈال کے آپ تک کچھ بات پہنچانے کی کوشش کی جائے ہم کامیاب ہوئے تو پھر بھی ٹھیک ہے نا کام رہے تو ہمیں ماف کر دیجئے گا اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کرے آمین آمین دادا جی بہت شکریہ سامنین کرام پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سماتھ فرما رہے تھے یہتا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مذبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل کل تک کے لیے اللہ حافظ یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں صفر آٹھ صفر صفر سات آٹھ چھ صفر ایک گوادر آج لاکھوں میں کل کروڑوں میں پاکستان کا پہلا سیف گرین اینڈ سمارٹ سٹی نیو انٹرنیشنل ائرپورٹ اور کینٹ کے سامنے اپنے تین کامیاب پروجیکٹس کے بعد جنہ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں چوتھا پروجیکٹ انڈسٹریل کمرشل دس مرلا ایک دو اور چار کنال کے پلوٹس بکنگ صرف پچیس ہزار روپے سے جنہ ایونیو ہائی رائز کمرشل بکنگ صرف ایک لاکھ پچیس ہزار روپے سے بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0321 1116000 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیلین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکڑٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مزکراتے رہیں گن گناتے رہیں بہو اب گاؤں جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایچ ہنڈرڈ سیون ایچ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ